بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگ دتم اللی ثانی افقہو قولی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا مانع لحکمہی ولا ناکیزہ لکزائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی و احبابه المعارزین لعدائی اما بعد فاعوز باللہ من الشیط والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدهم علا بعد منہم من کلم اللہ و رفا بعدهم درجات صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک وسلم صلاتم و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ ابان مولدہو عن طیب انصرہی یا طیب مبتدائن منہو و مختتمی منزہن عن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی سمر دعا عن نبی بکرم و عن عمر و عن علی و عن عثمان زد کرمی والآل و صحبہ سمت تابعین لہم اہل التقا والنقا والحلم والکرمی مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو و عم نوالہو و آزم شانہو و آتم برہانہو کی حمد و سنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ و آلہی و اصحابہی و بارکہ و سلمہ کی بارگاہِ عبدس میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین اہلِ اسلام آج اس حضیم شان جامِ مسجد میں محفلِ ملاد النبی اور اس جامعہ میں حفظِ قرآنِ کریم کی تکمیل کرنے والے پانچ حفاظِ کرام ان کی دستارِ فضیلت یہ پروگرام ابھی آپ نے دیکھا تین بجے سے لے کر محفظ شریف شروع ہے اور جاری ہے آخر میں مجھے حاضری کا حکم ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حاجی محمد یاسین صاحب اور ان کے ٹیم قاری محمد شوہب صاحب اور ان کے ساتھ تقریباً چودہ پندرہ مدرسین آج میں تقریباً گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ پہلے سے نماز سے مسجد میں حاضر ہوں قاری محمد شوہب صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ ہماری مسجد میں چار سو اسی طلبہ اور طالبات قرآن پاک پڑھتے اور ہماری توجہ زیادہ نوجوانوں پر ہے یہ پہلا موقع ہے کہ ایسی بات انہوں نے مجھے بتائی ورنہ ہماری مسجد میں عموماً ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں پر ہم توجہ نہیں دے سکتے تو میرے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور آجی صاحب نے ایک بات خود ہی بتا دی کہ بڑے قبلِ عالم نے ان کو اپنا وزیر کا آئے تو اللہ والے ہیں انہوں نے فرمایا اور وزیر کا کام اللہ نے ان سے لے لیا ایسے احفاظِ کرام ان کے ساتھ ہیں علماء ان کے ساتھ ہیں کہ جو بڑی کوشش کے ساتھ خدمتِ دین کر رہے ہیں اور آج یہاں مجھے معلوم ہوا کہ تیس بچے حفظِ قرآن یہاں سے ہو چکے ہیں ان پانچ کے سمیت جن کی دستار آج ہوئے ہیں ان میں منگلہ دیش سے بھی ہیں پاکستان سے بھی ہیں ان سب کو مبارک ہے حاجی صاحب کو بہت بہت مبارک ہے آپ سب حضرات جو سننے آئے وہ آپ کو بھی مبارک ہے ایک بات جس کی مجھے خوشی اور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آج صاحب نے کہا ہے کہ ہم عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ یہ بھی بات بہت خوش خبری کی ہے یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا کہ جن مسجدوں میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے وہ سمٹتے جا رہے ہیں اور مسجد فیض القرآن قرآن کی خوشبو سے اور عقیدے کی خوشبو سے اس کا اجتماع الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مرکزی اجتماع اور مرکزیت اسی کا نام ہوتا ہے کہ اپنے ایمان پر قائم دے عقیدے پر کوئی کپرومائز نہ کرو لوگوں کو سامین ملتے نہیں اور یہاں اللہ کے فضل و قرم سے سامین کی کمی کوئی نہیں اور پھر سب سمجدار لوگ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ اور قصرت عطا فرم مرکت عطا فرمائے مسجد کو دین اسلام کا منارہ نور فرمائے اور جو یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیشت بیش برکتیں فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھی طالبات کا جو مدرسہ ہے بچیوں کا اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ ساتھ مولمات پڑھا رہی ہیں اور علم دین کو اس پہ پڑھایا جا رہا ہے یہ بہت تسلی کی بات ہے یہی اصل کام ہے اور اصل کام اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ مقاصد رسالت میں سے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن تلاوت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی کہ وہ رسول جو بیت اللہ کی آبادی کا باعث ہو اس کو مبعوث فرما تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس رسول کی صفت کیا بیان فرمائی کہ یترو علیہم آیات کا یا اللہ تیری آیتیں وہ لوگوں پر تلاوت کرے سب قسم نے آیتیں تلاوت کرے یہ مقصد ہے رسول پاک کے تشریف آوری کا اور دوسرا مقصد ہے وَيُدَكِّهِمْ جن کو تلاوت سنائیں ان کا ظاہر و باطن پاک اور ستھرہ کر دیں وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور کتاب کی وہ سمجھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ سمجھ وہ اپنی امت کو بھی عطا فرمائی ہے تو یہ کام نبی کریم علیہ السلام کی بے ست شریفہ کے مقاصد میں سے ہے لہٰذا جس مسجد میں تلاوت قرآن اور تعلیم کتاب اور تذکیہ یہ ہوتا ہو وہ مسجد اپنے مقاصد بھی پورے کرتی ہے کیونکہ ہر مقصد ہر مسجد کا مقصد یہی ہے کہ مقاصدِ رسالت کو پورا کرے اور مقاصدِ رسالت بنیادی طور پر تلاوتِ قرآن ہے تعلیمِ کتاب و حکمت ہے تلاوت سے آگے پھر سمجھنا اور تذکیہ ہے صفائی باطن کی صفائی اور چوتھا مقصد ہے لیو زہرہو الاددینِ کلے اس قرآن کو اور دینِ اسلام کو دنیا کے سمام ادیان پر غالب کرنا یہ چوتھا مقصد ہے رسالت کے مقاصد میں سے تو مقصد صرف مسجد بنانے کا نہیں ہوتا مقاصدِ رسالت کی جہاں تکمیل ہوتی ہو اس کے لیے کام ہو رہا ہو وہ مسجد اپنا پورا فعال ایکٹیو رول اور کردار ادا کر رہی ہے اور ایسی مسجد اور اس مسجد کے بنانے والے اور اس کے نظام کو چلانے والے لائے کے ساتھ تبریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرماتا ہے گرامی قدر حضرات ربی الاول شریف میں یہ سرکارِ دعالم علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل الخلق بنایا آپ ساری مخلوق سے زیادہ شرف والے ہیں عزت والے ہیں قرامت والے ہیں فضیلت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور حشر کے دن حضور فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ یوم القیام کہ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن اور سیاہ سکتہ شریف اٹھا کے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنین و انسان سے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ نے مجھے بہتر فرمایا اور میرے گھرانے کی عزت کی وجہ سے رب نے سب سے مجھے بہتر فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ وانسیہ جشن عید ملاد النبی مجد الاسلام انا اکرم الاولین والآخرین اللہ کے ہاں عزت کس کی ہوتی ہے قرآن پاک فرمایا ان اکرمکم انداللہ اتقاکم جو تم میں سب سے بڑا پریزگار ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی عزت والا ہے اور رسول پاک کو یہ علم اتا فرمایا گیا دنیا میں کہ انبیاء و مرسلین سے لے کر صدیقین شہداء صالحین اور ان کے رفقاء اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے اتقا سب سے بڑے پریزگار اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ و اتقاکم میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں اس کے بارے میں علم رکھتا ہوں اسی لیے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں تقوی اختیار کرتا ہوں کیوں کہ اللہ کا عالم کون ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ اللہ کا عالم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے لیے تقوی رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے کیوں کہ قرآن پاک فرماتا ہے اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں کیوں کیوں ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں اور جو اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہے اتنے ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے آپ فرمائیں گے ہم مشاہدے میں شاید غلطی کرتے ہیں کچھ علماء اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو علماء کسی ڈگری کا نام نہیں ہے علماء اللہ سے ڈرنے کا ہی نام ہے ڈرتے ہیں تو علماء ہیں نہیں ڈرتے ہیں تو ڈگری والے ہیں علماء نہیں ہیں اس لیے کہ علماء کسی ڈگری کا نام نہیں عالم کسی دگری کی وجہ سے نہیں ہوتا عالم تذکیہ اور تقوی کی وجہ سے عالم ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کو نہیں جانتا جو اللہ سے نہیں جانتا کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور جو جانتا ہوں اسی لیے سب سے بڑا پریزگار ہوں عالم کم باللہ وعتقا کم تم سب سے بڑا متقی ہوں میں اور آپ کے بعد سب سے زیادہ کون بڑا متقی ہے یعنی آپ تو انبیاء میں متقی ہیں سید الانبیاء ہیں اور امتوں میں سب سے بڑا متقی کون ہیں قرآن مقدس فرماتا ہے بسا یجنبہ العتقل لذی یعطی مالہ یتزکا وما لی احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتقا وجہ ربہ الاعلا ولا صوف یردہ علی انبیاء میں سب سے بڑے اعتقا جناب محمد رسول اللہ ہے اور امتوں میں سب سے بڑا اعتقا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ہے اسی لئے نبیوں میں حضور سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزت والا کوئی نہیں اور امتوں میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عزت والا نہیں ہے کیونکہ جو بڑا متقی ہے وہی سب سے بڑا عزت والا ہے گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام اکرم العبولین خود فرما دی آپ ایک مسئلہ آپ کو عرض کرتا ہوں ہر بندے کو یہ پسند ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ میں بڑی عزت والا ہوں اور زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ خود نہ کہے کوئی دوسرا کہے کہ یہ عزت والا ہے لوگ کہتے ہیں اس بات کو بسند کرتے ہیں نام تک آ جائے تو بسند کرتے ہیں کسی عزت والی جگہ پر لیکن اشرف و اکرم جو لوگ ہوتی ہیں نا ان کی کوئی صفات ہوتی ہے ایسے نام کے محمد اکرم کتنے ہوں گے آپ میں بھی بیٹھے ہوئے اشرف بھی بیٹھے ہوں گے افضل نام کے بھی بندے بیٹھے ہوں گے لیکن نام سے نام ہی ہوتا ہے افضل ہوتا کون ہے ہمارے یہاں پنجاب کا ہوں میں مسافر مسجد میں آ جائے نا کیونکہ آج سے تیس چالیس سال قبل ہوتروں کا کوئی تصور نہیں تھا پنجاب میں جو مسافر گزرتا مسجد میں آ جائے نماز کے بعد کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ مسجد میں ہم تین چار مسافر ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے ٹھہرنے کا بھی بندوبست ہو جائے کھانے پینے کا بھی ہو جائے تو امام مسجد صاحب دیکھتے ہیں ان کی نظر میں اس مسجد میں جو اشرف کہلا سکتا تھا اس کی طرف دیکھتے تھے نام کے اشرف کا نہیں کام کے اشرف کو ادھر امام صاحب دیکھتے ہیں اور وہ کھڑا ہو جاتا جو اشرف ہوتا کہتے جی فکر نہ کریں منجی بسرے کا بھی انتظام ہو جائے گا چار پھئی کا ہو جائے گا کھانے کا بھی ہو جائے گا اور ہو جاتا وہی ایک آدمی کرتا سب کا امام صاحب کو معلوم ہوتا کہ یہ اشرف ہے نام چاہے اس کا کرم دا دو لیکن وہ اشرف ہے میں نے بات آپ کو اس لیے سمجھائی کہ اشرف ہونے کا مطلب یہ نہیں میرا شرف زیادہ ہے اور میں دھیلا کسی کو دیتا نہیں ہوں ٹھیک ہے کسی مہمان کی مہمانداری کرتا نہیں ہوں لیکن اشرف میں ہوں شرف والا میں ہوں ایسا نہیں ہوتا حضور جب فرماتے آنا اشرف العوالین والآخرین میں سب پہلوں پچھلوں میں سب سے اشرف ہوں سب سے اکرم ہوں تو محدثین برماتے اس کے کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن جتنے اشرف ہے نا کیوں اشرف کون ہے آدم علیہ السلام سے لے کریسا علیہ السلام تک سارے نبی اشرف ہیں نام کے نہیں کام کے کام کے اشرف ہیں لیکن سب کے پاس لوگ جائیں گے اور انبیاء اکرام کہیں گے ہاں ہم اشرف ہیں ہمیں رب نے اشرف بنایا دنیا میں ہم نے اشرف کے کام کیے لیکن آج کے دن آج کے دن ہمیں اذن نہیں آج کے دن ہمیں اذن نہیں آج کے دن ایک ہی اشرف ہے کیونکہ وہ مختار ہے وہ معزون ہے اس کو اذن دیا کیا اس کو ہی سب کو اکاموڈیٹ کرنا سایہ فراہم کرنا لوگوں کی پیاس دور کرنا لوگوں کی دہشت دور کرنا لوگوں کی وحشت دور کرنا لوگوں کو سایہ فراہم کرنا لوگوں کی مشکل میں آسانی کرنا آج اللہ نے اس کا شرف اس کا قرم اور اس کا دان صرف اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ رکھا ہیں شرف والے لیکن معزون نہیں قیامت کے دن اذن نہیں اذن نہیں ان کو کوئی نہیں بولے گا نبی علیہ السلام کے بنا فرمایا ہاں میں ہوں نا تمہارے لئے ہوں جو حاجت ہو تو میں پیش کرو مجھے محبت سے کہیے سبحانہ یہ فضیلت ہے سرکار کی میں نے آیت ایسی پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی بات ہے فرمائیے رسول اعظام ہے ہم نے ان سب کو فضیلت اتا فرمائی لیکن ان میں کچھ وہ ہیں جن سے ہم نے برائراز کلام کیا ہے اس کا مطلب ہے ان کی مزید عزت ہے کیونکہ ان کو ہم کلام ہونے کا شرف دیا اور رفع آبادہم درجات اور کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو کلام سے بھی بڑھ کر مقام عطا فرمایا اس سے بھی اوپر درجہ دیا تو کلام سے اوپر کیا درجہ ہے فرمایا کلام سے اوپر یہ درجہ ہے کہ جس سے ہم نے کلام کیا ہم سے ملاقات اور بے ہجابانہ رویت اس نے بھی نہیں کی لیکن جس کا درجہ اس سے بھی ملند ہے اس سے کلام بھی فرمایا اور بے ہجابانہ عینِ ذات کی زیارت میں اسے عطا فرما دی یہ ہیں ہمارے آقا جنابِ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا اجمعی عقیقہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاکتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے عینِ ذاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ فرمایا ہے یہ سب سے بڑا شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں عینِ ذاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ صرف آپ نے فرمایا ہے اور ایسے بے شمار فضائل ہیں آپ کے جن کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے بھی جن کا ثبوت نہیں حضور فرماتے ہیں اُوتی تو خمسن یا فضل تو بسٹ دن مجھے پانچ چھے وہ خصوصیات عطا فرمائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صفات عطا نہیں فرمائی پہلی صفت کیا بیان فرمائی جوئلت لیال اردو مسجدن و تہورا اللہ رب العزت جلہ بعلانی میرے لیے لی میری عزت کے لیے جوئلت لی اللہ نے کر دیا میرے لیے کیا کیا الاردو زمین کو اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا مسجد کو یہ خاص جو جگہ ہے ضروری نہیں کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ مسجد تلاش کریں پھر نماز بڑھیں فرمایا ساری روح زمین کو اللہ نے میری عمت کے لیے مسجد بنا دیا وہ جہاں بھی نماز بڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی وہ جگہ مسجد ہونے کے لائق ہے اور مسجد کب بنی علامہ علی بن سلطان القاری لکھتے ہیں رسول پاک نے پہلا قدم جب زمین پہ رکھا تو ان کے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری روح زمین مسجد بنا دیا حضور کے قدم کی یہ برکت ہے یہ حضور کی فضیلت ہے قدم مبارک کی برکت سے ساری زمین مسجد ہو گئی وطہورہ اور زمین پاک ہو گئی اتنی پاک کہ علم تجدو مان فتیمم سعید ان تیبا جس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے وہ مٹی سے مسا کر لے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا مسل بھی ہو جائے گا مٹی اتنی پاک ہو گئی حضور فرماتے ہیں کس کی وجہ سے ہوئی لی میری وجہ سے ہوئی یہ ہے شرف کی بات جو لوگ تھکے نہیں ہو وہ زبان سے کہتو سبحان اللہ یہ حضور کی عزت ہے اور اسی پر علامہ بدردین احمی کی ایک بات یاد دلاتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہوں گا کیونکہ بات کہنے والی ہے کیا کہ جن کے قدم کی برکت سے مٹی پاک ہو جاتی ہے نیری پاک نہیں ہوتی پاک کرنے والی ہو جاتی ہے ان کے ہاتھوں کی برکت سے صحابہ پاک نہیں ہوئے پاک کیے اور اتنے کہ فرمایا اللہ تمس سننار مسلمان رہانی اور آمر رہانی جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو گئی اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہو گئی آہستہ کہا آپ نے سبحان اللہ زور سے کہو میں بھی نقش بندی ہوں لیکن یہ تقریر کام جو ہے نا یہ بولنے والا ہے اب میں نقش بندی ہو کہ کس طرح مراقبے میں تقریر کروں گا میں بھی تو بول ہی رہا ہوں تو آپ کو بھی بولنا پڑے گا زور سے کہو سبحان اللہ اسی طرح مقالمہ ہوتا ہے پتہ نہیں انگریزی میں ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک بندہ بولتا ہے باقی صاحب سنتے ہیں پنجاب میں تو جب تک کوئی ہنگارہ نہ نہ آوے تو دادی کانی بھی نہیں سناتی بچے کہتے ہیں دادی کانی سناتے ہیں کہیں یہ کئی بادشاہ تو بچہ کہتے ہیں ہوں تو جب ہوں ختم ہو جاتی ہے دادی کی کانی بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سلانے کے لیے ہی تو وہ کر رہی ہوتی ہے جب اگلے زندگی نہیں رہی سو گیا تو کانی ختم تو کانی ختم کرنا چاہتے ہوں تو بات شروع ہو رہی ہے ہم ختم کر دیں کہ آگے سے آبادی نہ آئے دوستو جن کے قدموں کی مرکت سے زمین پاک مٹی پاک بلکہ پاک نہیں متحر پاک کرنے والی فرمایا تم ابھی تک صحابہ کے ایمانوں اور ان کے مقامات میں شک میں پڑے ہوئے ہو صحابہ صرف خود ہی بخشے ہوئے اور جنتی نہیں ہیں جو صحابہ کی زیارت کر لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے یہ حدیث پاک ہے سنن نسائی میں اور جامع ترمزی دونوں کتابوں میں موجود ہے آپ کہتے ہو جی تو ٹیلی بیئن پر تو تاریخ تبری کا والا دے رہا ہے تاریخ تبری بڑی ہے یا حضور کی حدیث بڑی ہے حدیث بڑی ہے نا اس لیے اس بات کو یاد رکھنا آجی صاحب فرما رہتے نا کمپرومائز نہیں کمپرومائز نہ ہونے کی بات کر رہا ہوں ساری دنیا کا سوشل میڈیا کچھ کہتا پھرے آپ کو وہ سننا ہے جو رسول اللہ نے فرمائے سوشل میڈیا کیا ہے کس نے کہا کہاں سے کہاں اس کا ثبوت ہی کوئی نہیں میں میں جو ارز کر رہا ہوں اس کے ثبوت بتا رہا ہوں پوری سنت کی بات صاحب کے سامنے پیش کر سکتا ہوں حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی وہ تو ہیں ہی بڑے فرما ان پر حملہ کرنے کی تو کوئی سوچے ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو ہیں خاص وہ تو خاص بلکہ احس الخواس ہیں یہ ایک نظر دیکھا کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نظر تو نہیں دیکھا انہوں نے ایک نظر اٹھائی نہیں ایک لعظہ بھی نظر ادھر ادھر کی نہیں وہ تو ہیں یا خاص الخواس اچھا جو علت لی اللہ دو مسجد و تہور اور پھر کیا شرف ہے مجھے حضور فرماتے ہیں او تیت الشفاء اللہ نے شفاعت کا تاج میرے سر پہ سجا دی اتنا عظیم جلسہ ہے مسجد بڑی ہوئی میں نے بڑے وقت کے بعد بڑی مسجد ایسے بھری ہوئی دیکھئے لیکن بھری ہوئی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز آہستہ حضور سے کہو سبحان اللہ ابھی بھی کتنے چہرے نہیں بولے ہونٹوں سے بولتے ہیں ہونٹ ہلتے تو میں نے دیکھے نہیں آپ کے حضور سے کہو سبحان اللہ حضور نے فرمایا اللہ نے شفاعت مجھے عطا فرما دی شفاعت مجھے دے دی میری اس بات سے لوگ بڑے سیخ پا بھی ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ نے حضور کو دے دی کہ اللہ پاس نہیں رہی میں نے کہ یہ نہیں کہا کسی مالک اس کا اللہ ہی ہے حضور کو دے دی تو لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے میں نے کہا آپ کا مکان اللہ کے نام ہے جس مکان میں رہتے ہو اللہ کے نام ہے یا تمہارے نام ہے تو جب تمہارے نام پر لکھا ہے تم مروگے تو اپنے بچوں کے نام کر جاؤ گے تب میں پوچھوں گا وہ تیرے نام ہے یا اللہ کے نام ہے تو کہے گا اللہ کا دے مجھے دیا ہے تو جو اللہ تجھے دے سکتا ہے شباہات اس کی اپنی ہے وہ اپنے حبیب کو دے دے تو اعتراض کس بات کا حضور کا فرمان ہے حدیث صحیح ہے یہ برمنگم ہے ہاں اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ محدیث میں آثارٹی ہیں میں خصائص خمسہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح سریح مرفوع متصل غیر مجروب میں کوئی خبر وائد پیش نہیں کر رہا خصائص خمسہ کی حدیث یہ متواترہ حدیث تک شامل کی گئی ہے ال احادیث متواترہ اس میں بھی یہ شامل ہے علامہ جلال جن سیوتی رحمت اللہ نے احادیث متواترہ میں اس کو شامل کی ہے خصائص خمسہ کی حدیث کو اوتیت الشفا یہی وجہ ہے کہ جہاں عیسیٰ علیہ سلام موسی علیہ سلام جیسے علو العظم رسول شفا کی عامی نہیں بھریں گے لوگوں سے کہ ہم شفا کرا دیں گے کیوں اس لیے کہ مطلقا شفا کا تاعت جس کے سر سجا ہے جس کو معذور مختار بنایا ہے اور جو احکم الحاتمین کا نائب مطلق ہے وہ جناب محمد رسول اللہ ہے جب تک وہ شفا نہ کریں گے کوئی نبی بھی شفا کے لیے تیار نہیں اللہ نے مجھے شفا تا فرما دی زور سے کہیے سبحان اللہ اور ساتھ ہی سنتے جائیے اوتیت مفاتیہ خزائن الارد اللہ نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں بھی مجھے عطا فرما دی الارد الارد زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی صرف خزانے نہیں خزانوں کی کنجیاں ہماری طرف سے کوئی اضافہ نہیں بخاری شریف اٹھا کے دیکھو جہاں چاہو پڑھوالو مجھ سے پڑھ کے دونگت رسام نے اور جب حدیث بھی صحیح ہو درجے میں آلہ ہو مخاری شریف میں موجود ہو اور پورا ربی الول شیف گزر جائے کسی مسجد میں یہ حدیث دورائی نہ جائے تو وہ شان رسالت چھپا رہا ہے نا بند یعنی درجہ ثبوت تو اس کا یہ ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہ مسلام میں یہ دعویٰ تو سلمان علیہ سلام میں نہیں کیا جو مشرق سے مغرب تک حکومت کے مالک تھے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ رب نے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی یہ شان فقط جناب محمد رسول اللہ کی ہے کہ رب نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمات اہل اسلام مضمون کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کسی کو کچھ کہنے کو نہیں ملتا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے ہاں یہ بات تھی لیکن آپ کی زندگی میں تھی آپ کی زندگی میں تھی اب نہیں اب نہیں اس لیے لوگ آج انہوں سے شباط کبھی سوال نہیں کرتے حالان بخاری شریف کے اندر وہ دعا موجود ہے جو ازان کے بعد آپ مانگتے ہو نا اللہ رب حضی دعوت تام والصلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفدیلت والدرجة الرفیعہ وابعث مقام محمود اللذی بعد تا وارزق نا شفاعت یوم القیام تی نکلا تخلف المیعات یہ الفاظ مبارکہ حدیث کے موجود ہیں ورزق نا شفاعت یوم القیام محبت سے کہیے سبحان اللہ اگر بیمار آدمی عقیدے کا بیمار دعا کر رہا ہو نا ٹیلیویئن پر بھی تو ورزقنا شفاعت آہو نہیں پڑتا اس دنیا میں ہم نہیں مانگیں گے تو میں نے کہا کم مانگو گے کہا قیامت کے دن تک قیامت کے دن کسی کی سنی نہیں جائے گی جو دنیا میں شفاعت کا سوال نہیں کرتا تھی کیوں نبی رہ السلام سوال مانگو سوال قیامت کو مانگو گے قیامت کو دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں بھی مانگتا تھا یا نہیں اگر نہیں مانگتا تھا قیامت کو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آئیے یہ پوری حدیث نصرت و برروب وحلت لیالغنائم واللہ ما خافو منکم ان تشرکو من بعدی یہ حدیث پاک کے سارے جزیات ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے آپ کی عمت جواب دیتی جا رہی ہے اور میں تو تقریل آپ کو دیکھ کر ہی کروں گا جب آپ گردنیں نیچے نیچے کھینچنی شروع کریں گے تو میں بھی کھینچوں گا ٹھیک ہے دیوٹی بیری ہو گئی میں آگیا بس آزری بیری لگ گئی اب تو میں آپ کو دیکھ کر ہی بات کروں گا سننے کا مود ہے آپ کا پیالہ سیدھا رکھا ہے تو پھر کوئی ڈالتا جاؤں گا الٹا کے رکھو گے تو نہیں کچھ بھی نہیں کروں گا سمجھو یہ بات میں نے اشارتاً کہنی آپ کے سامنے اب ایک سوال اصول پیش کرتا ہوں یہ مجمع عالی اصول ہے محدثین کا اس کو قاضی یاد رحم اللہ بھی نکل فرما رہے ہیں امام تقیدین صبح کی بھی نکل فرما رہے ہیں شاہب فتاوہ عالم گریہ نے بھی نکل کیا علامہ ذرقانی نے بھی اس کو لکھا اس پر محدثین کا اجماع ہے اب آپ دیان دیں گے تو سنا دوں گا کس بات پر اجماع ہے کہ جو چیز اللہ تعالی کسی کو خاص طور پر انبیاء میں نبی کو فضیلت میں جو چیز دیتا ہے یہ اصول یاد رکھنا چاہو تو بیس کتابوں کے حوالے دوں گا اس پر فضیلت میں جو چیز عطا فرماتا ہے اللہ تعالی اس فضیلت میں کوئی کمی نہیں کرتا کوئی کمی کوئی نقص کوئی کمی فضیلت میں نہیں کرتا ان کی زندگی میں بھی نہیں کرتا ان کی قبروں میں جانے کے بعد بھی نہیں کرتا حشر کے دن بھی نہیں کرے گا سنیوں ساری زندگی کے لیے یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہے موت تک اپنے شاد رکھنا اس کو کیا جو چیز فضیلت میں عطا فرماتا ہے اس میں سے کمی نہیں کرتا بلکہ یہ لفظ لکھے ہیں محدثین نے اس میں کمی نہیں کرتا البتہ اضافہ کرتا جاتا ہے زور سے کہو سبانہ نہیں ہے اس تک کہا زور سے کہو کمی نہیں کرتا زیادتی کرتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے کیوں اس لیے کہ حضور سے تو رب کا وعدہ ہے ولل آخرت خیرل لکہ منال اولا حبیب جو شان نے تمہیں زندگی میں عطا فرمائی ہیں اس کی ہر باز والی تڑی میں پہلے سے زیادہ آن شان اور بان عطا کمی نہیں کرے گا زیادتی اور بڑھا دے گا اصول یاد کیا آپ نے یہ ہے اصول یہ ہے اصول حضور زندگی میں کیا کرتے ہیں حضور زندگی میں کیا کرتے ہیں اللہ اکبر زندگی میں حضور فرمارے کہ میرے قدم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین مسجد بنا دی دنیا میں ایک محلمی بتاؤ جو یہ کہہ سکے کہ یہ آپ کی زندگی میں تھی اب نہیں ہو سکتی مسجد آپ کی زندگی میں آپ مٹی سے تیمم کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے کوئی عالم بتائے مجھے جب حضور کے لیے اللی فرمایا ہے میرے لیے میری عزت کے بعد تو حضور دنیا سے گئے تو اب چیز اٹھ جانی چاہیے تھی اٹھی آپ بندوں کو دیکھو نا پتھر رکھے ہوئے ہیں مٹی رکھی ہوئی ہے جو تیمم کبھی کرتے ہیں ضرور پڑتی ہے تیمم کرتے اس بزو نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو بھی بسہ کرتے اس میں کمی نہیں کرتا اللہ او دیت شفاہ جب حضور فرما رہے ہیں حیات مبارکہ میں تو امت کا ایک بندہ بھی ایسے نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو یا عقیدہ رکھے تحقیق کی بنیاد پر کہ اب حضور شفاہ کے مالک نہیں ہیں جب حضور نے شفاہ کا مالک بنایا حضور کو بنایا رب نے آپ اپنی حیات متحرہ میں مالک شفاہ ہیں قبر میں شفاہ کے مالک ہیں حشر کے دن بھی شفاہ کے مالک حضور کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں بلکہ زمین کے خزانوں کی نہیں صحیح عدیث مستدرک میں امام حاکم نے لکھی ہے حضور فرماتے مفاتیح الجنت یوم زم یدی دروازوں کی کنجیاں بھی میرے ہاتھ میں عطا فرمائے اللہ تعالی عزت میرے ہاتھ عطا فرمائے گا میں نے بتایا نا کہ اکرم الولین والآخرین نے فرما کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور کرامت کا عزت کا تاج میرے ہاتھ میں ہوگا اور رب نے مجھے عزن دیا ہے قیامت کے دن جسے چاہوں سے عزت والا بنا دوں جور سے کہیے سبحانہ مفاتیح الجدلت جو مفاتیح بتائیے جس کو سب کو اکاموڈیٹ کرنے کی جرت ہو وہ اشرف ہے نا وہ اکرم الولین والآخرین ہے نا یہ ہے اکرم الولین والآخرین کہ یہ مطلب نہیں کہ میرے سر پہ عزت کا تاج ہے فرمایا میرے ہاتھ میں عزت کے تاج ہیں دیکھو یہ تاج حفظوں کے سر پہ سجائے گئے ہیں نا فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مومن امتیوں بلکہ پہلی امتوں کے مومنوں کو بھی جس سے چاہوں گا اسے عزت عطا فرما اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرما مستدرک مہم حاکم نے اس حدیث پاک کو نکل فرما پوری ذمہ داری سے آپ کے سام نے یہ حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فضل ہے مسلمانوں حضور کے فضائل میں سے یہ فضیلت ہے اگر کوئی بندہ گناہگار ہو حضور کے پاس آجائے حبیب تیرے پاس آئے جو اپنی جان پر ظلم کرے پہلا کام کیا ہے تیرے پاس آئے دوسرا کام کیا ہے اللہ سے معافی مانگے تیسرا کام کیا ہے رسول بھی ان کے لئے مغفرت مانگے جب یہ تین رکن پائے جائیں گے تیرے پاس آئے معافی مانگے رسول بھی مغفرت طلب کریں تین کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا یہ فضل ہے حضور کا تین رکن ہیں تین حضور کے پاس آنا مغفرت مانگنا خود پھر حضور کا اس بندے کے مغفرت مانگنا تین باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ فرمات ہے معاف ہو جائے گا تب باب ہوگا اللہ تعالیٰ رجوع فرمائے گا بندے کی طرف یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمائے اور رحیم محرامت فرمائے گا کام یہ تین کام ہو جائیں ٹھیک اس فدیلت میں کبھی کب ہوگی جب کوئی یہ کہے گا کہ زندگی میں یہ کر سکتے تھے اب نہیں کر سکتے ہم نے کہا یہ قرآن کی آیت یہ قرآن کی آیت ہے آیت ہے نا میں نے کہا جتنے بھی اپنے آپ کو عالم سمجھ تھی ہو نا ہم بڑے مدرسوں میں پڑے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ایک آیت پڑھو جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ صرف ان کی زندگی تک یہ نراک کمرے میں ہجرے میں بیٹھ کر میں نہیں ہزاروں سینکروں لوگوں کے مجمع میں یہ بات کہہ رہا ہوں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں میرا چیلنج اور غصے سے نہیں کہہ رہا آرام سے کہہ رہا مکہ بھی نہیں ماروں گا میں باکسر نہیں ہوں مولوی ہوں اور مولی کا کام ہے دلیل مانگنا دلیل دینا وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ کی تبدیلی قرآن سے دکھا کوئی استثناء قرآن سے دکھا کہ اللہ فرمائے یہ جو عزت میں نے اپنے رسول کو دی ہے کہ اگر وہ تیرے لئے سوال کر دیں تو میں معاف کر دوں گا یہ صرف ان کی زندگی تک ہے ارے پھر زندگی تک اگر رسول نے طلب مغفرت کرنی تھی تو پھر ان کی نبوت بھی زندگی تک ہونی چاہیے تھی جب وہ نبی قیامت تک ہیں تو امت کے لئے استغفار بھی قیامت تک کریں گے زور سے کہہ سبحان کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کوئی نہیں آئے ہاں آپ کا ربط توڑنے کے لئے مدینہ شریف سے توجہ اٹانے کے لئے رسول پاک کی ذات میں گم ہونے سے تم لوگوں کو دور کرنے کے لئے محبت پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے یہ مزامین نکالے جاتے ہیں کہ وہ تو زندگی تک کرتے تھے میں نے کہا یہ تم کہہ رہے ہیں نوادر الاصول اٹھا کے دیکھ حکیم تربزی کی کتاب نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمرو آنا فی حیاتی بے مکان صدق میں اپنے زندگی میں مکان صدق پر ہوں اور میں ہمیشہ تم لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں وَإِذَا مِتْتُو فَقَالَ عمرو اِذَا مِتْتَا یا رسول اللہ مکان صدق پر آپ زندگی میں ہیں اور جب آپ پردہ فرمائیں گے پھر کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ میں اپنی قبر میں فی قبری قولتو وَأَقُولُ ربِ امتی ربِ امتی فرمایا جس مکان صدق پر میں اپنی حیات میں ہوں قبر میں بھی اسی مکان صدق پر ہوں اور اس سچائی کی جبان میں امتی لئے دعا کرتا رہوں گا اور رفع ثانیہ نہیں ہوگا جب تک رب تعالی محمد رسول اللہ کی دعا کو قبول نہیں اس لئے مجھے پلٹ کر یہ بات آپ کو بتانی پڑی یہ سب فضائل وہ نہیں ہیں جو حضور کی حیات ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں جو حیات ظاہرہ میں آپ کے فضائل تھے وہ آج بھی ہیں محبت سے کہہ لیجئے سبح اللہ کیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تین رکن ہے نا استغفار کی حضور کے پاس آنا رب سے معافی مانگنا حضور کا رب سے اس بندے کے لئے سوال کرنا ان میں ایک رکن بھی نہ ہو تو توبہ نہیں قبول ہوگی یا بندے کہانا بھی ضروری آپ کے در پر آپ کے در سے مراد یہ بھی ہے کہ حضور کی طرف وہ رجوع کرے توجہ کرے وہاں نہیں پہنچ بھایا تو جس وقت توبہ کو خیال آئے یا رسول اللہ انظر حال نہ کہے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوا بھی کہے بات سمجھ جا رہی ہے ارادہ کر لے جب بھی توفیق ہوگی وہاں جا کر بھی مجید کا اصل معنی یہ یہ کہ وہاں جا کے بھی کرے لیکن وہ بدبخت بے ایمان میں جانتا ہوں کہ وہاں جا کر بھی مواجح کے سامنے پیش نہیں ہوتے کیوں کہتے ہے نہیں وہ پاگلا ہے نہیں تو کلمہ کس کا پڑھتے ہو جو نہیں ہے اس کے کلمہ پڑھتے ہو آپ کے فضائل مبارکہ میں یہ دیکھو نبی علیہ السلام جس سے صدقات وصول کریں بہت المال کے لئے اپنی ذات کے لئے تو کر ہی نہیں سکتے خز من اموالهم شدقت تطہرهم وتزکیهم بہا وصل علیهم ان صلات کا سکن اللہ ان صلات کا سکن اللہ واللہ ہو وفور الرحیم توجہ ہے جی ان کے اموال میں سے زکاة لیجئے غنی جتنے بھی ہیں مال والے ان کے مال سے زکاة مصول کریں یا رسول اللہ اخذ کریں لے لیں بیت المال میں غربہ مساکین کے لئے اور صدقات لے لیں کیا ہوں کہ آپ کے صدقات قبول کرنا غربہ کے لئے تُطَحِرُهُم تُطَحِرُهُم وَتُزَقِّهِم آپ ان کو پاک کریں گے ان کو ستھرہ کریں گے ان کے اموال بھی ان کی زباد بھی ستھری ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے اچھا یہ لے کے کریں کیا سُلِّ عَلَيْهِم ان کے لئے دعا کریں سلِّ عَلَيْهِم بھائی مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں اس بات سے تم واقف ہو کہ ہمیں حکم ہے سلُّ عَلَيْهِ سلُّ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ ان پر صلاة و سلام پڑو ان کو کیا حکم ہے سلِّ عَلَيْهِم حبیب اس امت پر دعا کر یعنی ہمیں ہی صرف پبند نہیں کیا یہ فرائض رسالت میں ہے حضور کا یہ فرض ہے کہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں حضور ان کے لئے دعا کریں کچھ سمجھا رہی ہے یہ قرآن پاک کے لفظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں سلِّ عَلَيْهِم حضور کا فرض ہے ہمارا فرض ہے حضور پر ضرور بھیجیں حضور کے رسالت کا یہ فرض ہے کہ امت کے لئے حضور دعا کریں اچھا اب تم میں سے جو مالدار بندہ ہو سو رفعہ بھی آجت اصلی سے زائد ہے دو سو ہے چار سو ہے نساب زکاة کو پہنچ گیا وہ بندہ نقد میں یا سونے میں یا چاندی میں تو سو میں ڈھائی رفعہ یہ ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے کرتے ہو زکاة دیتے ہو سال کے سال تو جب آپ اپنا کام کر رہے ہو جو آپ پر حضور نے فرض کیا رب نے کیا حضور نے کیا آپ کر رہے ہو جو حضور کے ذمہ رب نے لگایا حضور نہیں کر رہے سوال سمجھ آیا یا نہیں آپ کے ذمہ ہے درود پڑھو حضور کے ذمہ کیا ہے حضور کے سلام پڑھے اس کے سلام کا جواب دے حضور فرماتے عردہ علیہ السلام میرا امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود بڑھتا ہے میں اس کا سلام اس پر لوٹاتا ہوں میں اس پر سلام بھیجتا ہوں زکاة دو ابو وقر صدیق دین سامنے لا کے تو حضور دعا کرتے تو زکاة تو ہم تک پہنچ گئی نا زکاة تو ہم تک پہنچ کہ ہم نے تو نہیں کہا کہ زکاة بھی ابو وقر صدیق پر ہی فرض تھی ہم پر نہیں ہے کیوں آ تو زکاة یہ تو صحیحہ عمر کا ہے عمر خطاب کے لئے سامنے والے کے لئے تو ساڑھے چودہ سو سال بعد پیدا ہوئے ہم پر کیسے آگئی زکاة اس لئے کہ حکم ہمارے لئے بھی دیا حبیب کو کہ ان کو سنا دو ان کو سنا دو جو سامنے ہیں اور جو ان کی پشتوں میں ہیں ان کو بھی سنا دو نماز ان پر بھی جائے گی روزہ ان پر بھی جائے گی زکاة ان پر بھی جائے گی زکاة جائے گی تو دعا کے انہیں آئے گی اس کا مطلب ہے دعا حضور کی زندگی تک نہیں استغفار حضور کی زندگی تک نہیں سلام کا جواب دینا حضور کی زندگی ظاہرہ تک نہیں کملی والے آقا جس طرح زندگی میں اس فضیلت سے ممتاز تھے رب جو فضیلت نبی کو دیتا ہے واپس نہیں لیتا آج بھی امتی جب توبہ کرتا ہے مصطفیٰ اس کے لئے استغفار فرماتا ہے آج بھی امتی دین پر عمل کرتا ہے حضور اس کے لئے دعا فرماتا ہے ضرود و سلام پڑتا ہے حضور اس کے لئے سلام بھیجتے اس پر اور یاد رکھئے یہ آپ کے عامال مبارکہ جتنے بھی تم کرتے ہو اسی لئے امام غزالی رامت اللہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے مشاہدے میں ہے امت امت مشاہدے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مشاہدے میں نہیں ہے اور وہ لمبی بات سائجو امام نے فرمائی امام غزالی فرماتے ہیں نبوت کے لئے خاص حاصہ ہوتا ہے حصہ خاص ایک فیلنگ ہے احساس ہے حواس میں کیا کہ اپنے اس احساس کے ساتھ اللہ کا نبی دنیا کا مشاہدہ فرماتا ہے اور اس کے لئے کوئی ہجاب نہیں ہوتا لیکن ہمارے لئے ایک سوال کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں کچھ ملہدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مشاہدہ نہیں فرماتے تو وہ ہجاب میں ہیں پرتے کے پیچھے ہیں لیکن تمہارا عقیدہ ہے حضور مشاہدہ فرماتے ہیں تو تمہارے عامال تو دور ٹھیک ہونے چاہیئے کیوں کہ رب کے مشاہدے میں رب سے ڈرو حضور کے مشاہدے میں حضور سے بھی یعنی کوئی قابل قدر حسنی دیکھ رہی ہے تو نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ میں اب اتنا بے حیاء بنوں گا فرمایا تو جنہیں مصطفیٰ کے مشاہدے کا یقین ہے ان کو تو دوری شرم ہونی چاہیے کہ حضور بھی دیکھتے ہیں رب بھی دیکھتا ہے فرما یہی وجہ ہے کہ ایک عاشق مصطفیٰ کا عمل پوری دنیا کے لیے مشالے راہ بنتا ہے اور نمونہ نشان بنتا ہے کیوں اس کے دل میں رب کی رضا بھی ہوتی ہے رب کے رسول کی رضا بھی ہوتی ہے اس سے ہر لحظہ اس سے نصیب ہوتی ہے وہ مشاہدے کی اس دنیا میں بس رہا ہوتا ہے تو دوستو ہم ملاد کرتے ہیں اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا امت سے رب جیسا حیات ظاہرہ میں تھا آج اس سے بھی بڑھ کر ہے بڑھ کر کہوں ہے جب آپ کی ساری حصیات آپ کی طاقت آپ کی قوت پہلے سے بڑھ کر ہیں فضائل بڑھ کر ہیں امت پر یہ نظر ہی تو ہے کہ ہزار رقابتوں کے باوجود آپ کی دعوت دین پھیلتی چلی جا رہی چند سال پہلے تک آسٹریلیا میں مجھے اطلاع تھی وہاں کے علماء نے دی کہ جلوس کا اعتمام نہیں ہوتا ابھی ان سالوں میں الحمدللہ آسٹریلیا میں مشرق میں بھی جلوس کا اعتمام ہوتا مغرب میں اوہ دور امریکہ علسکہ سے لے کر جزائر فیجی تک امت ہر نئی شان نئے جلوے نئی آب و تاب کے ساتھ دعوت دین کو پیش کرتی ہے میلاد النبی دعوت دین کا سب سے محسر ذریعہ ہے لوگ اس چکر میں پڑے ہیں کسی آبا کرتے تھے فلان کرتے تھے میں نے کہا یاد رکھو یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اس وقت دعوت دین کا اور دنیا اس کے ذریعے کھنچی چلی آتی ہے شابہ کرتے تھے علماء نے بہت دلیلیں اس پر پیش کر دی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم فخر کر رہا ہے عرش پہ فخر کر رہا ہے ان لوگوں پر جو محبوب علیہ السلام کی منت کا آپ کی تشریف آوری کا ذکر کر رہے ہیں علماء گھنٹہ 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 اس پر تقریح کر دی اللہ ہو اکبر لیکن میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی تبلیغی زندگی میں ملاد النبی کی معافل ریڑ کی ہٹی کی حیثیت رکھتی مساجد کے قیام کا ذریعہ ہے مدارس کی آبادی کا ذریعہ ہے اس لیے اس پر ہم سیرت النبی بھی سیکھتے ہیں اس پر احوال مصطفیٰ بھی سیکھتے ہیں اور امت کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ربط زندہ نبی سے ہے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یہ حدیث متواترہ ہے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ اپنی قبر میں زندہ نہیں زندہ نبی سے زندہ امت کا تعلق ہے اور فیوز و برکات ہر لحظہ زیادہ سے زیادہ ہیں لہذا کوئی شک ڈالنے والا آپ کے دلوں میں شک نہ پیدا کرے اس ربط کو ہمیشہ قائم رکھئے اور اپنے نبی کے قریب رہیے نبی قریب ہیں اولا بالمومنین من انفس سے ہم اور یہ بھی زندگی میں صرف نہیں تھے کیونکہ جب تک وہ نبی ہیں یہ صفت بھی ان کی برقرار ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور وہ کب تک نبی ہوں گے وہ تو ہمیشہ نبی ہیں وہ عالم ارواہ میں بھی نبی تھے عالم اجساد میں نبی ہیں عالم برزخ میں نبی ہیں کل حشر کو بھی نبوت بھی سب سے بڑا فضل ہے اور میں نے بتا دیا اصول آپ کو کہ فضل نب کرے تو واپس نہیں کھینجتا اس میں زیادتی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا یہ اصول ہے اور اس اصول کو بھولے ہوئے جو بھی ہوں ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہیں اگرچہ خود کو اہل سنت کہتے پھریں فلان وقفے میں نبی نہیں ہوتا وہ نبوت کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا نبوت کا کوئی وقفہ نہیں سننی کے سرسینگ نہیں ہوتے سننی ماننے والا ہوتا ہے جو انکار کرے وہ سننی نہیں ہوتا یاد رکھو ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے گھارے اور مٹی کے درمیان تھے ہمارے نبی تو اس وقت بھی نبی تھے عالم ارواح میں بھی نبی تھے ہے آپ تو وہ لوگ مدوجہ کر لیتے جو یہ کہتے بشر تھے میں نے بشریت کے باپ نہیں تھا آپ اس وقت بھی نبی تھے کون تو نبی ین جو فرما رہے ہیں تو پھر کس طرح کہوگے کہ وہ بشر تھے حضور بشریت کے لباس میں آئے لیکن جب سے بشریت شروع ہوئی لیکن حضور کی حقیقت بشریت سے شروع نہیں ہوئی آپ کی حقیقت تو بشریت کی بھی جان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مدہ جو آپ کی شان میں ہے اس کا ترجمہ اللہ نے کیا ہے نا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل وصف شاہ میں یہ صدا بل بشر کی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو آپ میرے باگ کے پھول ہو یا رسول اللہ لیکن حقیقت میں جانتا ہوں کیونکہ رب مجھے کہہ چکا ہے کہ اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اس حقیقت میں تو آپ میرا بھی 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 ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا اس ان سے درود و سلام کا جواب لینے میں ہر عقیدہ میں ہر دن ہر رات امتی اپنے حبیب سے اللہ کے حبیب سے جڑا ہوا ہے جب تک یہ ربط باقی ہے اہل سنت کی نظارت کو اور ترو تازگی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمت فرمائے اور حبیب الاسلام کی بارگاہ سمیشہ ربط نصیب فرمائے وآخر دعوائی الحمد للہ رب العالم